بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل مسترد سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی قرار جہاں ان کے خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی چیف جوستس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اور چیف جوستس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نظر سانی اپیل خارش کر دی چیف جوستس نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ آئین اور قانون سے تبدیل ہوگی ایگزیکٹیو آرڈر سے الیکشن تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی ہمیں اب آرٹیکل دو سو چوون کے چکر میں نہ ڈالیں جوستس منی بختر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ تبدیل کا اختیار نہیں آئین کسی کی جاگیر نہیں جو اس کے خلاف ورزی کرے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتا آئین پاکستانی عوام کی ملکیت ہے جوستس منی بختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نوے دن میں الیکشن نہیں کروا سکتا تو اس کا حل فیصلے میں بتا دیا اور جوستس اجازو لیسن کے جانب سے استفسار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ چھوٹ خود کو کیسے دی کہ وہ انتخابات میں تاخیر کر سکیں الیکشن کمیشن پانچ سال تک یقینی نہیں بناتا کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے تو کیا انتخابات نہیں ہوں گے جوستس اجازو لیسن کے جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور جوستس منی بختر کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ تبدیل کا اختیار نہیں ہے آئین کسی کی جواگیر نہیں جو اس کے خلاف ورزی کرے الیکشن کمیشن اپنے ذمہ داری سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتا آئین پاکستانی عوام کی ملکیت ہے ہر روز ڈالر کا نیا ریکارڈ اوپل مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپل مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے کا اضافہ ہوا ہے اوپل مارکیٹ میں ڈالر تین سو پچیس روپے پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پانچ پیسے کا اضافہ ہوا ہے اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک ہاری زمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہاری زمیر بتائیے گا صورتحال موطلما صورتحال روزانہ کے بنیاد پہ روپی کی اور اکانومی کی کم سے کم اور کمزور ہوتے جلے جاری ہے کیونکہ کوئی لاعامل اور کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے ایک ٹوٹلی ڈالرائزیشن ہو گیا ہے جو بھی جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ڈالر پچیس کر لیتا اوپن مارکیٹ میں الگ ڈالر اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک تقریباً اب سمجھیں تو دیس اوپے کا فرق آگیا ہے جو کہ ایک پیشفیس نہ باکے اور یہاں اور ساتھ ہی جو ہے ہمجھ سے انٹرس ریک بڑھائے جائے گا جس سے سٹاک مارکٹ پر بھی پریشر ہے سٹاک مارکٹ دو دن میں لاسٹ ٹوزر سیسن پر بھی بارہ سو پوائنٹ کم ہو جگی تو جب تک کہ کوئی کلیر کلٹ پولیسی نہیں ہے اسی طرح ہم دیکھتے رہیں کہ ڈالر کی قیمت میں جافہ ہوتا جائے گا جو ہاریز امیر بہت شکریہ آپ اتفیلات سے آگاہ کیا صادر وزارت خزانہ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا پلین آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا ہے اور آئی ایم ایف سے بلوں میں ریلیف پر آج جواب ملنے کا امکان ہے ذراعی کی دانب سے بتایا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے منظوری کے بعد چار سو گورنٹ استعمال کرنے والوں کو ایک ساتھ کی صورت میں ریلیف مل سکتا ہے ذراعی کی دانب سے بتایا گیا ہے کہ ٹیکسز میں کمی کے لیے ریلیف نہیں ملے گا بلکہ ایک ساتھ میں بل کی وصولی کی رضا مندی آئی ایم ایف سے مل سکتی ہے وزارت خزانہ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا پلین جو آئی ایم ایف نے مانگا تھا آئی ایم ایف سے وہ پلین شیئر کر دیا گیا ہے پی ایس او کا مالی بہران شدید کمپنی ریفائن ریس کی اربوں روپے کی مکروز پی ایس او کا سرکولر ڈیٹ سات سو چالیس ارب روپے تک پہنچ گیا ذراعی کا یہ بتانا ہے لیٹر آف کریڈٹ بچانے کے لیے ایک سو چون ارب روپے درکار ہیں تفصیلات جوان تھے نمائدہ زیشان یوسف زئی سے زیشان بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ دیکھئے اسماع پاکستان کے جو پیٹرولیوم سیکٹر ہے اس میں پی ایس او ریل کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے لیکن یہاں پر جو مالی بہران ہے وہ شدید ہو گیا ہے اور جو لیٹر آف کریڈٹ ہے اس کے ڈیفالٹ ہونے کا خدش ہے اور اس کو بچانے کے لیے ایک سو چون ارب روپے کی جو ہے ادائیگی ضروری ہے کہ پی ایس او ادائیگی کریں اس ذراعی نے یہ بھی بتایا کہ اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ایس او وزارت خزانہ کو خد بھی لکا ہے پی ایس او نے تاکہ یہ مسائل حل کیے جائے جو ریفائنریز ہیں پی ایس او نے ان کے جو ہے ارب اور روپے ادا کرنے ہیں لیکن دوسری طرف پی ایس او کی جو قومی ادارے ہیں جیسے پی آئی اے یا دیگر ادارے وہ ان کے مکروز ہیں تو سات سو چالیس ارب روپے انہوں نے ادا کرنے ہیں لیکن جو ریفائنریز ہیں ان کے بھی ارب اور روپے پی ایس او کی جانب بڑھتے ہیں اگر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شامل کروں تو پی اے سو نے اٹھک ریفائنری کے چار عرب روپے ادا کرنے ہیں جبکہ پاک عرب ریفائنری لیمیٹیٹ کے اٹھار عرب روپے جو ہے وہ پی اے سو اس کا مکروز ہے جو کہ ادا کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر نیشنل ریفائنری کی بات کی جائے تو نیشنل ریفائنری کے تین عرب اٹھانوے کروڑ روپے پی اے سو نے ادا کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجئے تو قویت پیٹرولیوم کے 154 ارب روپے ادا کرنے ہیں اور اگر یہ تمام تر صورتحال ہینڈل نہیں کیا گیا اور یہ معاملات درست نہیں کیے گئے تو خدشہ ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یقیناً جو ملک میں پیٹرولیوم کا ایک چین ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جس سے تمام ادارے متاثر ہو سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو برون ملک جانے سے روک دیا گیا زین قریشی لاہور ائرپورٹ سے دبائی کے لیے روانہ ہو رہے تھے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ راہیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راہیل بتائیے گا یہ پاکستان ترکن صاحب کے رنما شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور سابق ایمینے زین قریشی کو ایف آئیے لاہور نے دبائی جانے سے روک گیا وہ دبائی جانے کے لیے جو ہے وہ جب لاہور ائرپور پہنچے ای کے سکس ٹو ٹی کے ذریعے ایمیرس کے بیٹ سے وہ دبائی جا رہے تھے تو ایف آئیے حکام نے جو ہے انہیں روک کہ ان کے جو دستویزات اس کے جانت پر تار کیا جو لسٹ کی اس میں چیک کیا جس میں زرائے کا کہنا یہ ہے کہ اس ٹاپ لسٹ میں جو ہے وہ زین قریشی کا نام شامل تھا جس کے بعد انہیں جو ہے وہ دبائی جانے سے روک دیا گیا ایف آئیے کے ساتھ وہ اس حوالے سے بھی بہت کرتے رہے کہ انہیں باٹ جانے کی جازہ دی جائے لیکن ایف آئیے کا کہنا یہ ہے کہ ان کا نام کی ان کے سٹاپ لسٹ میں شامل ہے جی راہے سید بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا شیئر پرسن شائر پروٹیکشن بیورو سارا احمد تقریب سے خطاب کر رہی ہے پنجاب ان کی اپرویول ان کی سپورٹ کے ساتھ وہ کام ہوتے تو we already have this we don't need a commission here because we're already there this is a government agency and doing exactly the same things یہ ہے کہ ہمارا mandate کو expand کرنے کی ضرورت ہے بیورو کی mandate کو currently child labor which is very important ہمارا main issue ہے آج کا child labor ہے main subject وہ ہمارے کانون کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کوئی case ہو جو چائر پروٹیکشن بیورو کو report ہو اور اس پر action نہیں ہوا ہم کانون کو سائٹ پر رکھ کے کام کر رہے ہیں child labor because nobody else is doing it تو ہم so ابھی with the help of search for justice we've moved this summary for the chief minister جس میں ہم amendment propose کیا ہے کہ child labor کو child protection bureau کے mandate میں ڈال دیا جائے تاکہ ہم properly اس پر کہاں ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن lawfully ہم اس میں ہمارے جو child protection officers ہیں اہم خبر شامل کریں نیب کا پرویز اللہی کو عدالت میں پیش نہ کرنے کا فیصلہ نیب کا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل پینچ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشواق سے جی اشواق بتائیے کئی سوالے سے جی بالکل نیب ذرائع کے مطابق پرویز اللہی کو آج عدالت پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نیب نے سنگل پینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس دنے میں نیب کی جانت سے چیف جسٹس رہور ہائی پورٹ جسٹس ممار امیر بھٹی کے روبر درخواست دائر کی جائے گی اور یہ صداح کی جائے گی کہ نیب کے کیسز ہمیشہ سے دو رکھنی بینچ سن سکتا ہے سنگل پینچ کو نیب کے کیسز کی سماعت کا اشتہاد نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے نیب کے کیس کی سماعت کے لیے دو رکھنی بینچ کشیل لیا جائے اور پرویز اللہی کی نیب میں گرفتاری کے اخلاف درخواست کو بھی دو رکھنی بینچ کے روبرو بشوایا جائے اس وقت نیب کے پرسیگوٹر کی جانب سے یہ درخواست دیار کرنی گئی ہے کچھ ہی دیر بعد یہ درخواست لہور ہائی کورٹ کے رجشار آفیس میں جائے کی جائے گی جبکہ دوسری جانب لہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جسٹی سمجد رفیق نے پرویز اللہی کو ہر صورت دو بجے حضالت میں پیش کرنے کے اقامات جاری کر رکھے ہیں جی محمد شواق بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا